سن میں مانسٹون کے انٹری ہیدر آباد کوٹریٹ ہٹھا، ٹنڈوالا یار، بھٹشا اور مٹیاری میں جلت حلیک ہو گیا نشیبی لاکھ زیرہ بجلی کی فراہمی معتل، ہیدر آباد میں بادش کے بعد 130 سٹریڈرز ٹرپ کر گئے لطیفہ باد کا بڑا حصہ تاریکی میں ٹوپ گیا کراچی میں آیا چندریگر روڈ، کلفٹن اور اطراف میں بندہ باندی، صبح صویرے، موسم خوشکوار بلوشستان کے علاقے یوب میں دانہ سر میں تیز بارش کے بعد دو مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اسلام آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بسیں دانہ سر میں پھنس گئیں شمال محشقی بلوشستان میں موسلہ دھار بارش ندینالوں میں تغیانی، دریائے ناری میں بریلوں کی آمد کوئٹہ لاہور، اسلام آباد، پشابر، کشمیر اور گلگل بلوشستان میں بادل برسنے کا امکان شرمپ نے صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی کو بول کر لی ریپبلنکن کنونشن میں قاتلانہ حملے کے بعد پہلا خطاب کہا سر نہ ہلاتا تو گولی سر پر لگتی، قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گیا تمام امریکیوں کے لیے صدارتی انتخابات لڑ رہا ہوں امریکی صدارتی امیدوار نے کہا ترقی اور ازادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے کنونشن میں بڑی تعداد میں ریپبلکنز کی کان پر پٹی باندھ کر شرکت بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نا بننے پر غور شروع کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن تسلیم کر رہی ہیں ممکنہ طور پر دستبردار ہونا پڑے گا کانگریس کی سابق سپیکر نینسی فلوسی نے کہا کہ بائیڈن کو صدارتی دور چھوڑنے پر جلد تیار کر لیا جائے گا بائیڈن دستبرداری کے فیصلے پر پہنسنے کے قریب ہیں سپریم گوٹ میں ایڈھاؤگ ٹیڈز کا تفرور جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ساج ہوگا چیف جرسس قاضی فائزیسہ صدارت کریں گے چار ایڈ آگ ججز کی تقرری کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن منسوخ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہا گیا الیکشن پر درخواست آئی تو نمٹ لیں گے وزیر دفاع خواج آصف نے خدشے کا اظہار کر دیا کہتے ہیں الیکشن منسوخ کرنے کا بھرپور دفاع کریں گے انتخابات کے نتیجے میں ملنے والی سپیس کے ہر انس کا دفاع کریں گے فچ ریپورٹ میں حکومت کے خاتمے والی بات میں وزن ہے پاکستان کے وجود کے لیے پی ٹی آئی خطرہ بن گئی پی ٹی آئی کو امریکہ سے امداد مل رہی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا معاملے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی گی آزاد عدلیہ پر یہ اڈھاکزم آزاد عدلیہ کے لیے موزرے بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے ایڈھاک ججز کے تقرر سے پہلے سیاسی ماحول گرم پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز لگانے کی مخالفت کر دی جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان چیمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر بولے ایڈھاک ججز لگانا بدنیتی ہے اس اقدام سے بدعتمادی بڑھے گی عمر ایوب نے کہا ایڈھاک ججز لگانا دراصل ہم خیال ججز لگانا ہے اس سے چھپن ہزار کیس ختم نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے مخصوص نقشستوں کا نوٹفکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومت کا سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کے تقرر کا دفاع وزیر قانون عظم نظیر تارر کہتے ہیں آئین ایڈھاک ججز کی اجازت دیتا ہے ایڈھاک ججز چیف جاسس نے ہی جوڈیشل کمیشن لگائے گی نظر سانی کا کیس ایڈھاک ججز کو نہیں سننا نظر سانی کا کیس وہی تیرہ ججز سنیں گے آٹھ ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا اس امیہ تحریل کرنا غیر آئینی اقدام تھا آرٹیکل چھے پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے پاکستان بار کانسل نے اپنا وزن حکومتی پلڑے میں ڈال دیا ایڈھاک ججز کی تقرری کی کھل کر حمایت کر دی پاکستان بار کانسل کا حکومت سے نئی آئینی عدالت قائم کرنے کا مطالبہ اعلامی میں کہا آئینی عدالت صرف سیاسی اور آئینی مقدمات سنیں الگ عدالت بننے سے سپریم کورٹ کا وقت ضائع نہیں ہوگا آئینی عدالت نہ ہونے سے عام سائلین کے مقدمات نہیں سنے جاتے پی ٹی آئے کو مخصوص نشستیں دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ازلاس بغیر نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا مشابہ جاری رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سرگاہی میں آج پھر ازلاس ہوگا سپریم کورٹ نے سننی اطاعت کانسل کی درخواست پر پی ٹی آئے کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا تھا کیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارلیمنٹ میں جواب دے گی؟ قومی سمبلی اور سینٹ کا ازلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان نون لیگ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ بھی چلی گئی ریجسٹرار آفیس نے نظر سانی درخواست کو نمبر علاق کر دیا نون لیگ کے علاوہ کسی فریق نے درخواست لائے نہیں تھی ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو عرب روپے کا فراد پکلا گیا انچاس لاکھ افراد استطاعت کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے دولت منوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں وزیراعظم شہباز شریف کا افی آر کے ازلاس سے خطاب شہباز شریف کو بتایا گیا سوا تین خرب کے چوراسی ہزار مقدمات زیر التواں ہیں وزیراعظم کی ٹیکس مقدمات کو جل نمٹانے کے لیے ٹیبونلز کی تعداد سو تک بڑھانے کی ہدایت چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی ستانمیمی سالگیرہ کی یہ جی ایسکیو میں تخریب آرمی چیف جنرل آسمونید نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا آرمی چیف نے پیپلز لیبریشن آرمی کی خدمات کو سراہا کہا پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں دونوں فوجیں دو طرفہ تعلقات اور تابع جاری رکھیں گی ٹینی سفید نے میزوانی پر جنرل آسمونیر کا شکریہ آدھا کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری چیلنج کر دی نیب کی ایکشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اختیار کیا نئے ریفرنس میں گرفتاری غیر قانونی ہے نیب ٹیم نے آج بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کی آٹھ روزہ ریمانڈ میں چوتھی بار تفتیش کی ہے بانی پی ٹی آئی نے بارہ مخادمات میں ایٹی سی کا جسمانی ریمانڈ چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں بارہ درخواستے دائر موقف اختیار کیا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا گیا بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ کل ادم قرار دینے کی صدا سنم جاوید کی رہائی کی درخواست نے مٹا دی گئی سنم جاوید نامناسب زبان استعمال کرتی ہے نامناسب گفتگو نہ ہونے کی گارانٹی دیں جلسس میاں گل حسن اور انگزیب کا وکیل سے مقالمہ وکیل سنم جاوید نے اکیل دہائی نہیں قرائی کہ آئندہ ایسی گفتگو نہیں ہوگی سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اٹرانی جنرل کا عدالت میں باید ملک میں گیارہ سال بعد نیشنل ڈرگ سروی ہوگا وزیر داخلہ موسی نکوی نے منظوری دے دی منشیات کے عادی افراد کا ڈیٹھا جمع کیا جائے گا موسی نکوی کا کہنا ہے سروی سے انصداد منشیات کے لیے فیصلہ سازی ممکن ہوگی قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے انصداد منشیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومتی پولیسیوں کے خلاف پی ایم اے بھی میلان میں آگئی تو ابھی جولائی کو ہیلتھ کیر کمیشن کے سامنے دھرنے کا اعلان ہیلتھ کیر کمیشن کے بورڈ آف کمیشنرز کو تحلیل کرنا غیر قانونی اقدام ہے صدر پی ایم اے ڈاکٹر ایشرف نظامی صدر وائی ڈی اے شویب نیازی کی پریس کانفرنس بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاز شدت اختیار کر گیا پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں جاری کئی روز سے جاری احتجاز میں امداد بتیس ہو گئیں مظاہرین کی کال پر ملگیر ہٹار انٹرنیٹ سروس موطل تعلیمی دارے بند کر دیے گئے حکومت نے مظاہرین سے مزاقرات کا اعلان کر دیا طبی مسائل پہچیدہ ہوئے تو صدارتی دور سے نکل سکتا ہوں امریکی صدر جو بائی جن نے صدارتی انتخاب کی دور سے داہر ہونے کا اشارہ دے دیا جو بائی جن کرونا میں مبتلا ہو گئے ویکسین لگا دی گئی 81 سالہ صدر پر صدارتی دور سے نکلنے کا دباؤ ہے اسرائیل کی دہشتگردی جاری 24 گھنٹے میں نوے سے زائد فلسطینی شہید اسرائیل نے دس روز میں اقوام متحدہ کے آٹھ پناہ گزین سکولوں کو نشانہ بنایا مصر اور قطر کی سالسی میں غزہ کی جنگبندی معاہدے کی کوششیں امریکہ نے امداد کی رسائی کے لیے غزہ کے ساحل پر عارضی بندرگاہ ختم کر دی لاہور کو سیاحت کا حب بنانے کی تیاریاں پی ایچ اے شہر میں جدید فن لینڈز کی تعمیر کرے گی گریٹر اقبال پارک اور جلانی باغ میں شہریوں کے لیے جدید فن لینڈز بنایا جائیں گے ڈیزی تاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کی پلان کی منظوری دے گی پیرس اولمپکس کی تیاریوں کے لیے کومی شوٹرز کا کیم پاکستانی شوٹرز کی پیرس روانگی سے قبل مشک مکمل غیر ملکی کوچ کی زیرے نگرانی شوٹرز جی ایم بشیر گل فرام جوزف اور کشمالہ طلط نے ٹریننگ کی بائیڈن کی الیکشن نہ لڑنے کا امکان فیصلہ کن حد تک بڑھ گیا ڈیموکریٹ تحنماؤں کے مطابق بائیڈن کی الیکشن نہ لڑنے کا امکان 99 فیصد ہے بائیڈن دستبرداری کا فیصلہ بدھ تک کر لیں گے بائیٹ ہاؤس نے تحال اس بات کی تصدیق نہیں کی جو بائیڈن دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے بزد اوباما بھی کہہ چکے بائیڈن کی جیت کا امکان کم ہے صدر بائیڈن کو مقبولیت میں کمی کی سروے ریپورٹ سے آگاہ کر دیا موسیقی